بچوں الکوہل پینول ایتھر ہمارے کو لینا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو الکوہلز ہیں ایک دن بیسک لیولز اپنے شروعات کر رہے ہیں کہ to whom you call the الکوہل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الکوہلز آپ انہیں بولتے ہو جس کے اندر کہ OH گروپ کو پریزنٹ ہوتا ہے OH گروپ کا پریزنٹ ہونا ایسے کاربن کے ساتھ میں جو sp3 hybridized ہوگا جو sp3 hybridized ہوگا اسے آپ الکوہلی کا گروپ بولتے ہیں جیسے کہ simple examples ساری چیزیں brushing up ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک جو ہے پھر سے ایک touch دیا جا رہا ہے آپ کو یہاں پر جو کاربن ہے وہ sp3 hybridized ہے اب جیسے simple example کی اگر ہم بات کریں it is ethyl alcohol CH3 CH2 and it is OH then it is isopropyl alcohol CH3 CH and it is OH and here it is CH3 چیک کریے گا یہ والے کاربن this کاربن یا اگر ہم tertiary butyl کی بات کریں it is a CH3 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 and it is OH tertiary butyl alcohol یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے alcohol بچوں بنائے ہیں جس میں جو کاربن ہے وہ sp3 hybridized جس کاربن کے ساتھ میں OH لگا ہے وہ والا کاربن آپ کا sp3 hybridized رہے right but ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کاربن کے ساتھ میں OH group لگا ہو جس کاربن کے ساتھ میں OH group لگا ہو that کاربن is sp2 hybridized right جیسے کہ ہم simple بات کریں it is the case of vinyl alcohol CH2 double bond CH and it is a single bond O and it is H right یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بچہ جانتا ہے کہ اس کو vinyl alcohol is to hybridized carbon ہے تو اس طرح کے جو cases ہوتے ہیں ان کو آپ enols کہتے ہیں right مطبع یہ جو vinyl alcohol ہے that is the example of enol یہ enol کا case ہے phenol phenol is also the example of enol right اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں totomerism میں آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ there are so many enols which are unstable phenol تو stable case phenol تو کافی stable ہے آپ unstable ہے یہ totomerize کرے اور totomerize کر acetyldehyde میں convert ہو جائے ethanol میں convert ہو جائے CH3 CHO میں convert ہو جائے right مطبع یہ میں نے آپ کو classification کی بات کہ کس طریقے سے right جو OH group ہے وہ کس طریقے سے carbon کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے وہ carbon SP3 بھی ہو سکتا ہے وہ carbon SP2 ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی کے classification پر ہم جا رہے ہیں اب جروری نہیں ہے جیسے میں نے ابھی یہاں پر جو cases بنائے ہیں تو آپ بولیں گے کہ سر alcohol کیا اسے ہی بولا جائے جس میں صرف ایک OH present ہوگا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بچھو جس کے اندر 2 OH group ہوں جس بھی alcohol کہہ سکتے ہیں جس میں 3 سے زیادہ OH group ہوں گے وہ بھی alcohol کی category میں آئے گا تو جب ایک OH group ہوتا ہے اسے monohydric alcohol آپ کہتے ہیں جیسے these are the examples of monohydric alcohol جس میں 2 OH group present ہوں گے اسے die hydric alcohol بولا جائے گا جس میں 3 OH group present ہوں گے اسے try hydric alcohol بولا جائے گا اور جس میں 3 سے زیادہ مطلب 4 یا 4 سے ادھیک OH group اگر present ہوتے ہیں ان کو poly hydric alcohol کی category میں ڈالا جاتا ہے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی رائٹ کہ اگر carbon sp3 hydridized ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ اگر صرف ایک OH group ہوگا then it is monohydric alcohol اگر 2 OH group ہوں گے الگ الگ carbon پر لگے ہوئے جیسے simple case کی اگر ہم بات کریں it is ethane diol CH2 and it is OH and it is CH2 and it is OH right یہ جو آپ کے سامنے case it is the example of dihydrical alcohol یہاں پر الگ الگ مطلب یہ vicinal diol کا case ہے right الگ الگ carbon کے اوپر آپ کے 2 OH group لگے ہوئے ہیں right it is ethane diol it is dihydrical alcohol اسی طریقے سے 3 OH group بھی ہو سکتے ہیں اسے tri hydro alcohol بورا جائے اور اور چار یا چار سے ادھیک جب OH group ہوتے ہیں then it comes in the category of poly hydric alcohol کی category میں آتے ہیں right یہ میں نے بچوں اس basis پر اپن نے کہا کہ جب OH group کتنے لگے ہوئے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے monohydric alcohol میں ایک اور classification ہوتا ہے وہ classification کس basis پر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں one degree alcohol two degree alcohol three degree alcohol سمجھ لہوں گے آپ میری بات کو جیسے کہ it is the CH3 CH2 OH right یہ پر یہ بھالا جو case ہے it is the case of one degree alcohol یہ آپ one degree alcohol ka case CH3 CH and it is OH and it is CH3 right جیس carbon کے ساتھ میں OH لگا ہے وہ carbon 2 carbon سے لگا ہوا ہے it means it is the case of 2 degree alcohol یہ 2 degree alcohol کا case ہو جائے گا اس طریقے سے CH3 and it is CH3 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 and it is OH جیس carbon کے ساتھ OH group لگا ہوا ہے یہ سارے monohydric alcohol ہیں ایک OH group آ رہا ہے یہاں پر جیس carbon کے ساتھ OH group لگا ہوا ہے وہ 3 methyl 3 carbon سے لگا ہوا ہے 3 alerg methyl group سے لگا ہوا ہے it is the case of 3 degree alcohol یہ 3 degree alcohol ch3 right اس کے اگر ہم naming کی بات کریں گے اس کا common name ہے iso propyl alcohol اس کو آپ iso propyl alcohol بولتے ہو right اس سے بھی آپ counting کر لی جی it is 2 propanol اور propane 2 all اس کو بولا جائے گا right اگر مان لی جی کہ ہمارے پاس CH3 CH CH3 and it is CH OH and it is CH3 یہ آپ کا compound ہے it is alcohol definitely it is alcohol right اور اگر مان لی جی میں آپ سے پوچھتا کیونکہ methyl group جو longest chain ہمارے کو مل رہی ہے وہ longest chain bute کی ہے right اور اس bute کی chain کے اوپر ایک OH group لگا ہوا ہے جو functional group کی طرح کام کرے گا اور ایک CH3 group لگا ہوا ہے جو substituent کی طرح کام کرے گا جو functional group ہے اس کو lowest priority دیتے ہوئے ہم counting یہاں سے کریں گے it is 1 2 3 and it is 4 it means آپ اس کا نام دیں گے it is 3 methyl 3 methyl 2 butanol اور butan 2 all جیسا آپ comfortable سمجھے it is 3 methyl 2 butanol اس کا نام ہو جائے رائٹ counting یہاں سے کر رہے ہو اور کیونکہ counting آپ نے یہاں سے کری ہے تو carbon number 2 کے اوپر alcohol group oil لگا ہوا ہے اس لئے آپ نے اس کا نام دے دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسی situation بچوں آپ کے سامنے آسکتی ہے جب آپ کو priority دینی پڑے گی جیسے کہ اگر مان لو double bond لگا ہوا ہے مان لیجی کہ ہمارے پاس ہے یہ آپ کے سامنے ایک compound ہے اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ اس کا iupic name کیا ہوگا it is very simple it is very simple right آپ کیا کریں کہ یہاں carbon here it is carbon here it is carbon here it is carbon and here it is carbon اس کا مطلب جو longest chain ہمارے کو مل رہی ہے that is of pent pent کی chain مل رہی ہے ہمارے longest chain right اب double bond بھی ہے اور OH group بھی لگا ہوا ہے definitely آپ OH group کو priority دیں گے right اس کا مطلب آپ counting یہاں سے کریں گے one it is two it is three it is four and it is five it means آپ بولیں it is four pentene one all four pentene one all it means آپ بولیں four one oil یہ آپ نام مطلب یہ جو compound ہے right is compound ka iu pick name یہ آپ لکھیں گے four pentene one all right so یہ بچوں میں نے تھوڑا سا iu pick naming کے بارے بتایا ہے right وہ ایک الگ topic ہوگا separate topic ہوتا ہے iu pick کا جس میں آپ پڑھائے جاتا ہے we have to study about the alcohol so the first thing the first method of the preparation the first method of the preparation it is the oxy mercuration it is oxy mercuration demercuration alcohol کے نرمان کی جو سب سے commonly اگر مانتے ہیں ویسے تو کہیں طریقے ہیں ہمارے پاس there are so many methods for the preparation of alcohol literally we have many methods but جیسے ایک ہم بات کر رہے ہیں oxy mercuration demercuration جو basically آپ hydrocarbons میں پڑھتے ہیں basically you study in hydrocarbons مان دیجئے کہ ہمارے پاس ہے آپ کو اس طریق کیسے دیا جائے گا ch3 ch 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 double bond ch2 ch ch it is ch3 and ch oh and it is ch2 and it is h یہ آپ کا ultimate product ملے گا right اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں mechanism پر ہم چرچہ نہیں کریں گے right آپ کچھ اس کی prominent باتیں note کر لیجئے oxy mercuration demercuration کی دو تین prominent باتیں ہیں وہ note کر اپنی copy میں the first step in case of in this reaction in this reaction that is oxy mercuration demercuration there occurs there occurs the addition of water there occurs the addition of water there occurs the addition of water across the double bond across the double bond as per the Markonikov rule as per the Markonikov rule as per the Markonikov's rule there occurs the addition of water across the double bond as per the Markonikov's rule دوسرا point لکھیے گا the addition of water the addition of water across the double bond across the double bond occurs without any rearrangement without any rearrangement without any rearrangement یہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں hydrocarbon میں یہ اپن ڈسکس کر چکے ہیں یہ جو addition ہوتا ہے this is without any rearrangement اس میں کوئی rearrangement نہیں ہوتا ہے direct double bond across پانی کا addition ہوتا ہے تیسرا لکھیے گا third point the addition of the water occurs the addition of water across double bond the addition of water across double bond occurs in sin fashion s y n sin fashion the addition of water occurs the addition of water across the double bond occurs in sin fashion یہ بہت یہ بہت important بات ہے کہ sin fashion کے اندر آپ addition کرواتے ہیں تو بچوں یہ basically تین باتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے یہی پورے oxy mercuration demercuration کا نچوڑ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے لکھوائی ہے اپنے لوگ بولتے ہیں بچوں کہ یہ جو reaction ہے ہماری oxy mercuration demercuration جو ہماری reaction ہے it is free from the rearrangement یہ بہت بڑا benefit ہے بچوں یہ اس reaction کا بہت بڑا benefit ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی rearrangement نہیں ہوتا ہے کیوں rearrangement نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو carbon ہوتا ہے جو carbon ہے اس carbon کے اوپر ایسا کوئی intermediate نہیں بنتا یہاں پر ایسا کوئی intermediate نہیں بنتا ہے کہ carbon کے اوپر complete positive charge ہو carbon کے اوپر بہت ہی تھوڑا partial positive charge ہوتا ہے اور اتنا ہی partial positive charge ہوتا ہے کہ یہ جو water molecule آپ لگا رہے ہو یہ water molecule اس carbon کے اوپر attack کر سکے اتنا partial positive charge نہیں ہوتا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی rearrangement ہو سکے right بس آپ اتنا دھیان میں رکھئے یہ ایک تو reagent آپ استعمال کرتے ہو phf solvent کی main solvent کی طرح کام کرے گا water آپ نے اس لئے لیا ہے کیونکہ h2o جو ہے وہ nucleophile کی طرح کام کرتا ہے اور partial positive charge carbon کے اوپر attack کرتا ہے اور جو اگلی step ہے وہ اگلی step میں آپ نے sodium borohydride لیا ہے یہ demercuration perform کرتا ہے ضرور سے دھیان میں رکھئے کہ جو addition ہوتا ہے جو water addition addition ہوتا ہے that occurs in fashion sin addition مانا جاتا اس کو اس کا benefit کہ پر ملتا بچوں اس کا benefit آپ کو ملے گا کچھ اس طرح کے compound کے اندر مان لیجئے کہ آپ کا compound یہ ہے اور یہ آپ نے sodium borohydride لگایا demercuration کے لیے یہ آپ کا compound ہے یہ جو case تھا آپ کے سامنے یہ جو آپ نے product بنائے تھا یہ پر stereochemistry کا significance نہیں تھا sin یا anti addition کا significance نہیں تھا کیوں اس کا significance نہیں تھا وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر carbon اور carbon کے بیچ single bond ہے اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں carbon اور carbon میں جب single bond present ہوتا ہے تو carbon اور carbon میں single bond ہوتا ہے تو وہاں پر آپ free ہمارے کو بچوں اس کا benefit نظر آتا ہے stereochemistry جو ہے وہ important ہو جاتی ہے یہاں پر آپ sin addition perform کرتے ہیں مطبع جو ultimately آپ product ملے گا وہ check کریے گا marconikov کے حساب سے آپ product ملے گا it means کہ یہاں پر آپ CH3 رہے here it is CH3 let the CH3 is coming towards you یہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور جو کیونکہ double bond کے across یہاں پر آپ کاربن اور کاربن ہائیڈروجن ہے marconikov addition آپ perform کر رہے تو marconikov addition میں جو double bond کے across آپ پانی کا addition کروگے تو H وہاں پر جائے جہاں پر already جیادہ H present ہوتے ہوں اس کا مطلب یہاں پر H لگاؤ گے it means یہاں پر آپ نے یہ آپ کا H آ چکا ہے اور یہاں پر H لگا ہوا تھا یہ پہلے سے یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ کو اس کا benefit نظر آتا ہے کہ آپ چیک کر سکتے کہ دونوں H اور H جو ہیں وہ آپ سے دور جا رہے ہیں OH اور H جو آپ نے addition perform کیا اس والے اور اس والے کی بات کر رہا ہوں میں یہاں یہ OH ہے اور یہاں پر H ہے both these are going away from you تو اس طرح کی situation میں جہاں پر restricted rotation ہوتا ہے جیسے کہ رنگ آ رہی ہے اس رنگ کے اندر رنگ 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 ملتا ہے تو جہاں restricted rotation ہوگا بچوں وہاں پر stereochemistry significance بڑھ جاتا ہے تو examiner اس پر کافی بہتر question بھی آپ سے put up کر سکتا ہے تو یہ ایک case ہو گیا آپ کا یہ میں نے آپ کو بتایا بہتر